ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک جماعت کی اکثریتی حکومت ضروری ہے قائد نون لیگ کی مارل ٹاؤن میں ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد گفتگو کہا گالم گلوج بتمیزی کے کلچر کا خاتمے کے لیے ووٹ کاسٹ کریں مہنگائی کا خاتمہ ہوگا عوام خوشحال زندگی بسر کریں گے قربانیاں دے کر یہ دن دیکھ رہے ہیں مریم نواز اور حمزہ شہباز نے جیلیں کارٹی مریم نواز نے برے وقت میں پارٹی کے لیے بہت کام کیا میرا مینڈیٹ کسی کو نہیں دیا جا سکتا مستقبل کا فیصلہ عوام کے ووٹ سے ہوگا چوہمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی لادگانہ میں گفتگو انٹرنیٹ سروس قوری بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ انٹرنیٹ بندس سے ووٹر ٹارن آؤٹ پر اثر ہوگا سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی پیپلز پارٹی نے عوام دوست منشور دیا ملک بھر میں جاری پولنگ کا وقت ختم ہونے میں تین گھنٹے باقی جمہوریت کو ووٹ دینے عوام میدان میں موجود چھوٹے بڑے شہروں گاؤں دہات میں بھرپور انتخابی گہمہ گہمی پولنگ سٹیشنز پر مرد اور خواتین ووٹرز کا رش اپنی جماعت اور امیدوار کو کامیاب کرانے کے لیے ووٹرز پر جوش حالات جیسے بھی ہو عمر جو بھی ہو انتظار کتنا ہی کرنا پڑے جمہوریت پسند ووٹ کے حق دار اور پسندیدہ امیدوار کو چننے کے لیے ہر زحمت اٹھانے کے لیے تیار ملک بھر میں پولنگ کا عمل شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے جاری رہے گا جیو نیوز ہمیشہ کی طرح رکھے گا اپنی روایت اس بار بھی برقرار دوہزار دو سے اب تک ہر الیکشنز کی طرح اس بار بھی سب سے پہلے نتیجہ ووٹنگ ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے صرف جیو نیوز پر سابق وزرعظم قائد نون لیگ نواز شریف نے مول ٹاؤن لاہور میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا مریم نواز بھی والد کے ہمراہ ووٹ ڈالنے پہنچیں حلقہ انہیں 128 میں استحقام پاکستان کے امیدوار آن چہہدری بھی موجود تھے نواز شریف سے پہلے صدر نون لیگ شہواز شریف نے صبح صبح پہنچ کر اسی حلقے میں ووٹ کاسٹ کیا سابق صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ کی بی او ڈی کالونی سکول میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا بلاول بھٹو زرداری نے نوڈیروں میں ووٹ ڈالا مولانا فلد الرحمان نے دیرہ اسمائل خان میں آبائی گاؤں عبدالخیل میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا رانوہ تحریک انصاف بیریسٹر گوھر نے بنیر میں ووٹ کاسٹ کیا سابق رائے استحقام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین نے لودھرہ میں ووٹ ڈالا امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے لوردیر رانوہ ایمکیم پاکستان فاروق ستار نے اینے 238 کراچی میں ووٹ کاسٹ کیا مل بھر میں انٹینیٹ اور موبائل فون سروس متاثر موبائل فون سروس موتقل ہونے سے 8300 ایس ایم ایس سروس تک رسائی مشکل ووٹرز اپنے ووٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے محروم وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ موبائل فون سروس آرزی طور پر موتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا امن و مان قائم رکھنے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات ضروری ہیں چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ کو انٹینیٹ سروسز کے حوالے سے کوئی ہدایات نہیں دیں گے الیکشن کمیشن کہے موبائل سروس کھول دیں اور دہشتگردی کا کوئی واقعہ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا انٹرنیٹ کی بہالی کے لیے پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا راہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان نے لاہور میں الیکشن کمیشن آفس میں درخواست جمع کر دی راہنما نونلی خاجہ ساند رفیق کا انٹرنیٹ کی بندش پر حیرانی کا اظہار کہا موبائل فون سروسز بند ہونے پر عوام پریشان ہیں کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا آزاد امیدوار مصطفیٰ نواز پھوکر کی کڑی تنقید کہا امیدواروں کا ایجنٹس اور انتخابی مشنری سے رابطہ کاٹنا زیادتی ہے دھونس اور دھانتلی کے الیکشنز منظور نہیں راہنما پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پاکستان کی جمہوری تاریخ کا آج نازک دن ہے پولنگ اور گنتی کا عمل درست ہوگا تو جمہوری عمل مکمل ہوگا ایک سوال پر بیریسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جس پر انگلی رکھیں گے وہی پارٹی لیٹ کرے گا کومن ویلت آبزرورز گروپ کا اسلامباد کے مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ بیرون ملک سے آنے والے مبسرین، صحافیوں اور آبزرورز کا ووٹنگ صورتحال کا جائزہ آبزرورز کے دوروں کا مقصد انتخابی عمل کی نگرانی ہے مبسر گروپ کی صبرہ کا کہنہ ہے کہ پاکستان میں پولنگ کے عمل سے مطمئن ہے انڈرنیٹ سے زیادہ اہم ووٹ ڈالنا ہے اسلامباد میں قائم الیکشن کمیشن کے مرکزی کنٹرول سینٹر سے پورے ملک میں انتخابات کی مانیٹرنگ، ترجمان مانیٹرنگ سیل حارون شنواری کا کہنا ہے کہ اب تک کوئی شکایت محصول نہیں ہوئی اسلامباد کے حلقہ این اے چھالیس میں پولنگ سٹیشن میں پولنگ کامل شروع نہ ہو سکا خواتین کی ووٹنگ لسٹ پولنگ سٹیشن نہ پہنچ سکی شہری حق کے رائے دہی سے محروم زلہ تھرپار کر میں پولنگ کامل جاری مختلف پولنگ سٹیشن پر فری لبانس میں ملبوس خواتین اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں قومی اسمبلی کے لیے سبز اور صوبائی اسمبلی کے لیے سفید بیلٹ پیپر بیلٹ پیپر حاصل کرنے کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلی کے اپنے پسندیدہ امیدواروں کے انتخابی نشان پر محر لگائیں ایک ہی امیدوار کے انتخابی نشان پر محر لگائیں ایک سے زائد امیدواروں کے انتخابی نشان پر ہرگز محر نہ لگائیں اگر آپ نے دو امیدواروں کے انتخابی نشان کے درمیانی حصے پر محر لگائی تو بھی آپ کا ووٹ شمار نہیں ہوگا بیلٹ پیپر فولڈ کرنے کے بعد اس بات کو یقینی بنائیں کہ لگائی گئے مہر کی سیاہی سوک چکی ہو بیلٹ پیپر کا کوئی حصہ پھار دینے سے اس پر کسی قسم کی کوئی پرچی جسپہ کرنے کی صورت میں بھی ووٹ شمار نہیں ہوگا دوہزار چوبیس کے انتخابات کی سب سے بڑی خصوصی نشریات جیو نیوز پر جاری الیکشن سے جڑی اہم خبریں تجزیہ تفسرے اور حقائق جیو نیوز پیش کر رہا ہے خصوصی نشریات میں سینئر آنکرز صحافی تجزیہ کاروں اور ریپورٹرز کی سب سے بڑی غیر جانبدار اور موتبر ٹیم دے رہی ہیں آپ کو مکمل اور درست معلومات الیکشن کے آغاز سے اگلی حکومت بننے تک جیو نیوز رہے گا آپ کے ساتھ اور جنوبی افریقہ مجاری انٹر نائنٹین ورلڈ کپ کی دوسرے سامن فائلن میں پاکستان کی آسٹریلیا کے خلاف پہلے بیٹنگ جاری